السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا ما بعد آج بطاریخ آٹھ نو دوہزار چوبیس بروزی طوار الدعو والدواء لیبن العمام القیم و جوزیہ رحم اللہ برکت سے متعلق بچھلے دو دروس میں کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں اسی سے متعلق آج کا بھی یہ درس ہے پچھلے درس میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اسے برکت کی اہمیت کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں برکت کی ضرورت کس قدر ہے اگر برکت ہے تو زندگی زندگی ہے اور اس برکت کا پھر وہ زندگی بے برکتی والی اس کے لیے وہ بالے جان ہے اسے کو مزید واضح کرنے کے لیے مولک نے ایک بات کا اضافہ کرتے بھی فرمایا وَلَيْسَتْ سَعْتُ الْرِزْقِ وَالْعَمَلْ بِكَسْرَاتِهِ رزق کی کشادگی اور عمل کی کشادگی کسرت عمل اور کسرت رزق پر محاصر نہیں ہے یعنی جب یہ بات کہی جائے کہ رب کریم رزق میں کشادگی عطا فرما یا ہمارے عمل کو کشادہ کر دے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں وہ اگر ہمیں حاصل ہے تو کشادہ ہے کونٹیٹی کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے اگر وہ زیادہ ہے تو وہی مقصود ہے وَلَا تُولُ الْعُمْرِ بِكَسْرَتِ الشُّهُورِ وَالْأَعْمَالِ ایسے ہی لمبی عمر کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کو بہت زیادہ سال اور بہت زیادہ مہینے جینے کے لئے رب کریم نے عطا کیا یہ معنی کشادگی کا نہیں ہے وَلَكِنْ سَعْتُ الْرِزْقِ وَالْعُمْرِ بِالْبَرْكَةِ فِي برکت کا نام ہے کشادہ عمر یا کشادہ رِزْق جو بھی رب کریم نے دیا ہے اگر اس میں برکت رب کی طرف سے نازل ہے برکت شامل ہے عمر کے اندر علم کے اندر عمل کے اندر رِزْق کے اندر تو وہ چیز جو برکت کے ساتھ انسان کو حاصل ہوئی ہے اعتبار اسی کا ہے تو کشادگی کا معنی کونٹیٹی کے اعتبار سے زیادہ نہیں بلکہ اس کی قولٹی معنی رکھتی ہے کہ آیا اُبا برکت ہے یا بے برکت سے بے برکت اگر کونٹیٹی میں تعداد میں زیادہ ہے اور برکت کے ساتھ تعداد میں کم ہے تو برکت کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ ہی ہمارا ہے اور بغیر برکت کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ ہماری لیے نہیں ہے وہ ضائع ہے ہونا نہ ہونا اس کا برابر ہے اسی سے دھوکہ ہوتا ہے اس کو مزید واضح کرتے ہوئے معلیف نے ایک بات یہاں پر اور ذکر فرمائی کہتے ہیں کہ انسان کو جو زندگی حاصل ہے وہ رب کریم کی اعتاعت اور بندگی کے ساتھ ہے رب سے مو پھیر کر اور اس سے اعراض کرتے ہوئے اگر زندگی انسان جی رہا ہے اور رب کی اعتاعت اور بندگی کے علاوہ میں اپنے اوقات کو سرک کر رہا ہے تو وہ زندگی زندگی نہیں ہے بلکہ چھوپائیوں کی زندگی ایسے انسان کی زندگی سے بہتر ہے ایک انسان وہ جو رب کا حکم جاننے اور سمجھنے کے بعد اس کی اعتاعت اور بندگی کے راستے پر اپنے آپ کو چلانے اور اس پر قائم رکھنے کا معاملہ کرتا ہے یہی دراصل زندگی ہے جو اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جو زندگی رب کی طرف سے حاصل ہے لیکن رب کی اعتاعت سے محمور رہا ہے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہا ہے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مساجد میں آنا اور جانا اس کے لئے مشکل ترین عمر میں سے اگر یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہیں تو اس کی زندگی سے بہتر چھوپائیوں کی زندگی ہے کیونکہ انسان کی اصل جو زندگی ہے اس کے روح اور قلب کی زندگی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اگر اس کی روح اور اس کا قلب اور اس کا دل اگر زندہ ہے تو اس انسان کو زندہ تصور کیا جاتا ہے اور نہ نہیں اور انسان کی دل کو زندگی کس راستے سے حاصل ہوگی اللہ رب العالمین کی معارفت کے کرستے سے رب کریم کے ساتھ اگر وہ دل جوڑا ہوا ہے اس کی پہشان اس نے حاصل کر لیا ہے اپنے رب کو جان لیا ہے اس کے حقوق کو سمجھ لیا ہے اور اس کے حقوق کے ادائیگی کے لئے اس کی عبادت اور اطاعت کے لئے وہ اپنی زندگی کو لگا رہا ہے تو در اصل زندہ وہی انسان ہے پر جس شخص نے اپنے رب کو نہیں پہشانا اور اس کے حقوق کو نہیں جانا اس کی مرضی کے مطابق زندگی کو نہیں گزارا اس شخص کی روح زندہ نہیں مردہ ہے جسم تو زندہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے یعنی روح اس کے جسم میں ڈال دیا ہے تو انسان زندہ ہے زندہ پیریست میں ہے لیکن حقیقی زندگی اس کے دل کی زندگی کے ساتھ میں ہے یعنی اس زندگی کا بینیفٹ اور فائدہ اس شخص کو حاصل ہوگا جس کی روح زندہ ہوگی روح تو اللہ نے اتار دیا پس اس روح کو زندہ رکھنے کے لئے انسان کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ قریبی رشتہ قائم کر رہا ہے تو جتنا زیادہ وہ اللہ رب العالمین کی معارفت اور محبت اور عبادت اور بندگی کے معاملے کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا اسی قدر اس انسان کو دنیا کی یہ زندگی حاصل ہوگی ورنہ اس کی روح کی یہ زندگی جسے نہیں حاصل ہوئی تو ظاہری جسمانی زندگی اس کے لئے وہ بالے جان ہے جسے روح کی زندگی نہیں ملی تو اس نے خیر کی سارے چیزوں کو اس نے گویا کی گم کر دیا اسے کچھ بھی نہیں بلا تو اس چیز کو اگر خلاصے کے طور پر ہم سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں گے کہ انسان کے لئے اللہ نے دو زندگیاں تک کی انسان کو اللہ نے دو زندگیاں دی رہی ہیں ایک کا تعلق جسم سے ہے دوسرے کا تعلق روح اور دل سے جسم کی زندگی اس روح کے ساتھ ہے جو اللہ نے چار مہینے ماں کے پیٹ میں مرل کا وقت گزرنے کے ساتھ اسے ڈال دی ہے اور وہ زندہ ہو گئی چار ماں کے بعد ایک سو دن کے بعد روح اس کے اندر ڈال دی گئی اور وہ زندہ ہو گئی تو جسم کو زندگی حاصل ہو گئی وہ زندہ لوگوں کے فہرست میں شامل ہو گیا حقیقی زندگی وہ نہیں ہے وہ کافر اور مومن سارے لوگوں کے درمیان وہ زندگی حاصل ہے حقیقی زندگی کیا ہے روح کی زندگی تو روح کی زندگی کس چیز سے جڑی ہوئی ہے اللہ کی معارفت اس کی عبادت اور اس کی بندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس سے محبت اس کی طرف رجوع اس کا خوف اور اللہ رب العالمین کے ذکر اور شکر کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے ایک جبی عرب کریوں فرماتا ہے اس کو آیت یاد ہے جس میں زندگی کا ذکر ہے یا ایو اللہ استجیب لیلہ ورسول یا ایو اللہ استجیب للہ وللرسول استجیب للہ وللرسول اذا دعا کم لما یحی جب جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آپ کو بلایا جائے تو اسے اگنور مت کر بلکہ آگے بڑھ کر کے اسے قبول کر جب جب بلائے جائے حاضر ہو جاؤ لبیت کو آگے بڑھ قبول کر ایسا کرنے سے کیا حاصل ہوگا حیات اور زندگی ملے گی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبے کہنے سے ہم کو کیا ملنے والا ہمیں زندگی ملے گی تو اصل جو زندگی ہے ہمارے دل اور روح کی زندگی وہ اللہ اس کے رسول کی اعتعات اور بندگی کے اندر ہے رب کی بندگی اور اس کی عبادت کے ساتھ اگر کوئی شخص جڑا ہوا ہے تو یہ زندگی اسے حسن ہے اور اگر اس سے دور ہو گیا تو محروم ہو گیا کیا دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے جو اس زندگی کا نعم البدل بن سکے یعنی جسمانی زندگی تو ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہے اسے حاصل کرنے کے لئے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں رب کریم میں چار ماہ کے بعد ہر انسان کو عطا کر دیا ہے دوسری جو زندگی ہے دل اور روح کی زندگی اس زندگی کو حاصل کرنے کے لئے کیا دنیا میں کوئی ایسا راستہ ہے کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی قائم مقام بن سکے یعنی اسے آپ خرچ کر کے اسے آپ دے کر کے اور اپنے دل کے اندر حیات پیدا کر سکیں دل کو زندہ رکھ سکیں ایسا کچھ آپ جو کہ رہے ہیں یہ وہی ہے جو ابھی ہم لوگ پہتگو کی ہے اللہ کے ذکر سے انسان کو حیات ملتی ہے اور ذکر نہ کرنے سے حیات اسے نہیں ملے گی یعنی وہ ملت رہے گا یعنی اس کا دل ملت رہے گا تو سوال یہ ہے کیا دنیا میں اس حیات کو جو اللہ کے ذکر کے راستے سے ہم کو مل رہی ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اس دنیا کے اندر جسے اپنا لیا جائے اختیار کر لیا جائے تو اسے یہ حیات حاصل ہو جائے دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسان کوئی مل جائے جب انسان بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے بہت تغم اور آلام کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹتے ہیں تو کیا وہ اپنے قریبی لوگوں کو نہیں تلاش کرتا جو بہت زیادہ اس کے ساتھ عقیدت مند ہوتا ہے محبت رکھتا ہے اپنا ایت دونوں کے دن میں ہوتی ہے سب سے پہلے اسی کو گھونٹا اور تلاش کرتا اور اور شیئرنگ میں سب سے پہلے اسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے کیا ایسا نہیں ہے تو اگر کچھ نہیں ملنا تو کیوں ایسا کرتا ہے اگر ایسا کچھ کر رہا ہے انسان تو کچھ ملتا ہوگا تب ہی تو کرتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ملتا کچھ سکون تو ملتا ہے آرزی سکون ملتا ہے آرزی سکون ملتا ہے تو پھر انسان کیوں سکریٹ جلا کر کئی کچھ مار گئے تھا سکون میں چلا جاتا ہے پہلا والا اگزامپل چل سکتا دوسرا عالم نہیں چل رہی رب کو ذنہ چیئے دیکھیں رب کو ڈھوڑنا یہ مسئلے کا حل ہی ہے وہ تو ذکر کیا کہ وہ زندہ دیل انسان ہے مسئل اللہ ذکر رب رہو یہ تو بتایا کہ وہ زندہ ہے لیکن رب کے ذکر کے علاوہ دنیاوی چیزوں میں ہم تلاش کر رہے ہیں کہ کیا دنیاوی چیزوں میں کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے لئے اس کا قائم مقام کسی نہ کسی اعتبار سے بن سکے اور ہمارے دل کو وہ چیز بن سکے جس کی وہ تلاش میں ہے اصل سوالی ہے یعنی ایک انسان سے جب ہم جڑتے ہیں ایک بچہ اپنے ماں کا جب سینہ اس کے سینے میں سر رکھ دیتا ہے تو اسے سکون نہیں ملتا نہیں سکون نہیں ملے گا ایک بچہ جب اپنے ماں کے گود میں پہنچتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے نہیں اور شوہر بیوی کے گود میں پہنچتا ہے تو ہے سکون ہے نا کیوں اتنی جلدی سے سب چیز کو آپ سائیڈ کر دے رہے ہیں سکون ہے کی نہیں ہے برابر نہیں کچھ تو ہے اللہ نے سب بنایا ہے نا دنیاوی چیزوں میں دنیاوی چیزوں میں اللہ نے قرآن میں خوش علی لی لس سکن کہا رات کو بتایا کہ یہ سکون کی چیز ہے یعنی اگر کوئی شخص سکون حاصل کرنا چاہیتا ہے تو رات میں آرام کر لے تو سکون کا ذریعہ بتایا کی نہیں تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ جس ہمارا سکون میں رہے گا تو دل بھی سکون میں جائے سکون کی سکون ہمارا سکون سکون ہمارا سکون ہمارا سکون ہمارا سکون ہمارا سکون ہمارا سکون کچھ کم ہوگا کی نہیں اگر انسان سو گیا جیسے جنگ بدر کے اندر آپ سورت الانفال کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اونگ نازل کر دیا اونگ پوری نید نہیں تھی اونگ تھی اور اس کو اللہ نے کہا امان تن مل ان کو ایک نعمت ملی امن امان کی سکون کا ایک راستہ ایک ذریعہ ہے جسے انسان کو سکون ملتا ہے اور انسان کو اس کی ضرورت رہتی ہے تو گویا کے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جسے انسان کو کیا ملتا ہے بلکل آپ نے صحیح پکڑا یہاں بہت جسم کے سکون کی نہیں روح کی سکون کی بات ہو رہی ہے جتنا بھی ہے جسم کے سکون کے ایسے درائے انسان اپنے جسم کو جسے زندگی حاصل ہے اسے پرسکون رکھنا چاہتا ہے اس جسم کو پرسکون رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے یہ راستہ ہے ان ساری چیزوں کو اختیار کرے تو اس کا جسم سکون میں رہے گا سوال یہاں صرف یہ ہے کی کیا روح کو سکون دنیاوی کسی بھی چیز کے ذریعے سے دل کو کسی بھی چیز کے ذریعے سے کوئی بھی ایسی چیز جسے انسان اختیار کر لے اور اس کے دل کو سکون مل جائے ہے ایسا کچھ دنیا میں وہ تو اصل موضوع ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے لیکن اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز ہے جس سے انسان کو سکون ملے دل کی غورا آپ نہیں لگتا کہ کم ہو جاتی ہے جب آپ کسی اچھے انسان کے پاس پہنچ کر کے اور اپنا دکھ درد ان کے سامنے رکھ ہیں اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ سکون نہیں ہوتا اس کی غورا کمی نہیں ہوتی ہے اس طرح کے کاموں کے ذریعے سے ایک انسان کو سکون نہیں ملتا اس کی غورا اور بیچین میں کچھ کمی نہیں آتی آتی ہے نا جو چیز آتی ہے اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو مان سکتے تو کیا اگر کوئی کہے دنیاوی چیزوں میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جس سے انسان اپنے دل کو سکون آتا کر سکتا ہے کیا یہ بات صحیح ہوگی ہے اس ہی کوئی چیز اگر ایسا کوئی کہے تو کیا وہ کہنے میں ہات مجانب ہوگا اگر وہ کہہ رہا ہے کوئی انسان دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے انسان کو سکون حاصل ہو سکے اگر ایسا کوئی دعویٰ کرے چیز ہم کہیں وہ صحیح کہ رہا ہے یا کہیں کہ مکمل صحیح نہیں ہے کچھ نہ کچھ چیز جس سے ہم کو سکون بنی سکتا ہے کیا بولیں گے احسن تبارت اللہ جتنی بھی چیز چیز کا آپ سہارا لیں گے اگر وہ رب کریم کے حکم کے ساتھ جرا ہوا نہیں ہے رب کے حکم کے ساتھ جرا ہوا معاملہ نہیں ہے تو قطع طور پر اس سے انسان کو سکون ملنے والا نہیں ہے قطع طور والدین کے پاس انسان چلا جائے انہیں دیکھ لیں سکون میں ہو جائے اپنے بھائیوں کے پاس جا کر ان کے سامنے معاملے کو رکھے اور اس سے قدر سکون اسے حاصل ہو جائے یا اہل خیر جو لوگ بھی ہیں ان کے سامنے مسئلے کو شیئر کرے اور تسلی والی باتیں کہیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو رب کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں رب کے حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یعنی ہمیں کہا گیا ہے ہم سے کہا گیا گویا کی معاملہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں وہ ملے گا جو ہمارا رب چاہتا ہے جو ہمارا رب ہمیں دینا چاہتا ہے تو رب کے حکم کے ساتھ میں اگر کوئی چیز جڑی ہوئی ہے تو یقینا وہ سکون کا ذریعہ اور راستہ ہے اسی کو ہم اطاعت کہتے ہی تو رب کی اطاعت میں سکون ہے رب کی بندگی میں سکون ہے اور رب کریم کے ذکر اور شکر میں شکون ہے جو بھی چیزیں توحید علوحیت سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ ہماری زندگی میں آ رہی ہیں تو اس میں شکون ہے توحید علوحیت کل میں نے ذکر کیا تھا یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کو فالو کرنا اسے اپنانا اس کے حکم کے مطابق زندگی کو آگے برہن اگر ایسا کوئی بھی معاملہ انسان اختیار کرتا ہے اس دنیا کے اندر تو اس کے دل کو اس راستے سے کیا ملے گا یہی معنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سبحان اللہ الحمد اللہ تو اسے سکون ملے اور ماباب کی خدمت کرے تو سکون نہ ملے کیونکہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اسی کی حکم سے کر رہے ہیں ہم غریبوں کے سر کے اوپر ہاتھ جو رکھ کر کے سکون پا رہے ہیں یہ سکون ہمیں رب کے حکم ہی سے مل لہ ہے تو دونوں میں فرق کیجئے ایک وہ جو رب کی اطاعت سے جڑا ہوا کام ہے اور دوسرا وہ جو رب کی اطاعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ دونوں دنیاوی چیزیں ہیں تو دنیاوی چیزیں ہیں اگر رب کے حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو رب کے حکم کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں تو اس راستے میں ہمیں کیا ملے گا جسم کو یا روح کو دونوں کو ملے گا اور آلہ درجے میں ہماری روح کو وہ چیز حسن ہوگی آلہ درجے میں ہماری روح کو تو جب یہ کہا جائے کہ دنیا ہمارے سکون کا ذریعہ نہیں ہے تو وہاں ہمیں فرق کرنا ہوگا کیا فرق کرنا ہوگا کہ دنیا کے وہ کام جو رب کے حکم اجازت اور رب کریم کے رضا اور اس کے پسندیدی کا ذریعہ اور سبر نہیں ہے اس میں ہمارے لئے سکون نہیں ہے یعنی ناخرمانی والے کام اس میں ہمارے سکون نہیں ہے لیکن جو رب کے حکم کے ساتھ جڑے ہوئے اعمال ہیں انہیں اختیار کرنے میں ہمیں کیا ملے گا ہمیں سکون ملے گا یہاں مولف رحمہ اللہ نے ایک بات کہی تھی اسے کو واضح کرنے کیلئے میں آپ پہ سامنے تفصیل ذکر کیا وہ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَعْوَدْ عَنْهَا بِمَا تَعْوَدْ فَمَا فِي الدُّنْيَا بَلْ لَيْسِتِ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا اعْوَدًا هَذِلْ حَيَاتِ پوری دنیا ایک طرف کر لیں اور دل کی زندگی کو دوسری طرف کر لیں تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو اس حیات کے مدد مقابل آسکے جو ہمارے دل کو زندگی حاصل ہو رہی ہے ہمارے دل کو جو زندگی مل رہی ہے اس زندگی کے قائم مقام اور اس کے بدلے آپ دوسری طرف دنیا کی کوئی بھی چیز لاکر کے کھڑی کر دیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلکہ پوری دنیا کو ایک طرف رکھ دیں اور دوسری طرف اپنے دل کی زندگی کو رکھ دیں تو دل کی زندگی اس کے اوپر بھاری ہوگی اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا دوسری طرف دنیا کے سارے سامن دنیا کے دنیا کے اندر موجود ساری مخلوقات ساری چیزیں ایک طرف کر دیں اور دل کی زندگی جو ہمیں رب کی طرف سے حاصل ہے اسے دوسری طرف کر دیں تو دل کی زندگی کا پڑھ رہا بھاری ہوگا دنیا کے کوئی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہوگی اس کا مانا کیا ہوا ابھی جو میں نے ذکر کیا تھا وہی یعنی وہ چیزیں ہیں جو رب کی اعتاعت اور بندگی سے ہٹ کر دنیا کی چیزیں ہیں اب اگر دنیا میں یہ لائٹ اور یہ پنکھے اور یہ گھڑیاں اور یہ پلان اور یہ سارے سامان دوسر دنیا کے سامان آپ نے رب کی اعتاعت اور بندگی کے لئے لگا دیا کلاس میں آپ نے اس کو لگا دیا اور بندگی لوگوں کے لئے سہولت کا ذریعہ اور سبب بننا ہے سکون کا باعث ہوگی کی نہیں دنیا کے سامان لیکن اسی کو اگر آپ نے کسی ایسی جگہ میں لگا دیا جہاں نافرمانی ہو رہی ہے گانے واجے چل رہے ہیں رب کی نافرمانی وہاں ہو رہی ہے وہاں آپ نے اگر ان ست چیزوں کو لگا دیا تو وہ ہماری حسرت کا ذریعہ بنے گے سکون کا نہیں بنے گے تو مغلف نے جو کہنا چاہا ہے اسے ہمیں سبب نہ ہوگا جس جن لگی کی بات کر رہے ہیں اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی دنیا کے سامان دے کر اگر زندگی ہمیں جو دل کی رب کی طرف سے ملی ہوئی ہے اسے قرار دینا چاہے تو نہیں ہوگا بندے کا ہر وہ سامان جو اس سے پوت ہو جائے کوئی نہ کوئی اس کا بدل ہے مثال کے طور آدمی چلنے پھرنے کا سامان پور ویلر ٹو ویلر کوئی سواری ہے پوت ہو گئی تو ایک پوت ہو گئی ہے آپ دوسرا لے لیں آپ ہاتھ میں یا جسم کے اوپر کوئی چیز پہن رہے ہیں وہ چیز اگر خوت ہو گئی ہے تو آپ دوسرا لے لیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدل دنیا کے اندر موجود ہے لیکن اگر انسان سے اس کا رب خوت ہو جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے ہر چیز انسان کے لیے بیوی بڑی ٹیمت اور اہمیت کی حامل تھی وہ خوت ہو گئی اگر اس کا بدل ہے دنیا میں کی نہیں ہے اولاد خوت ہو گئے دنیا سے ان کا بدل ہے یا نہیں ہے سب چیز کا بدل ہے دنیا کے سارے سامان کا بدل ہے رب کریم نے دنیا کے اندر کسی بھی چیز کے ذریعے سے اگر حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ چیز نہیں ہے یہی ہے جو مولف کہنا چاہتے رب اور اس سے جڑی ہوئی چیز ہیں رب اور اس سے جڑی ہوئی چیز ہیں اس کے سارے حقوق جو اس نے ہمیں دیئے ہیں اگر وہ چیزیں ہمیں اب اس کے آگے جو انہوں نے کہا ہے وہ اقلی اعتبار سے سمجھانے کے لئے کچھ باتیں کہی ہیں پر آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ اللہ انت استغرق و اتو علیک سلام و علیہ و اللہ موسیقی